بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سوڈنٹس کلاس انگلیش نائن ہاو آر یو کیسے آپ لوگ مجھے میدی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے پیٹا آج ہم کور کریں گے یونٹ ایٹ کی ایکسائز جو کہ آپ کے ٹیکسو پیج ایٹی تھی پر دی گئی ہوئی ہے پیٹے دیکھیں ہم پیج بائی سموف کر رہے ہیں یہ بی پارٹ ہے اس کے بعد دیکھیں یہ سی پارٹ میں آ جائے گا پیرا فریز دا فالنگ اس کے بعد بیٹا وہ کیولری ہے الیٹریشن ہے اس میں پھر ایمیجری ہے ایگزیمپل دو ایمیجری ہے پھر ای پارٹ میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ انڈرلائن دا ورڈز اور فریزز دیکھ پکٹ کلیر ایمیجری دا پویم بی پارٹ میں ایڈنٹیفائی الیٹریشن انڈ میٹر فرز دا پویم کال میچ کولم ہے بیٹا پھر ڈی بارٹ ہے ماہ پاس اس کے بعد ماہ پاس یہ فیلنڈی بلینکس ہیں پھر ایڈیٹیف فریز ایڈوہ فریز اور پھر نیکس پیٹ پہ جا کے اس نے ہم سے اس کی ایکسریز دی ہوئی ہے جس کو کیا ہم نے کرنا ہے آئیں ہم اپنی نوٹ صرف چلتے ہیں بہت آسان کام ہیں میرا خلا میں جلدی سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں یہ بی پارٹ ہے جس میں ہم نے جہاں سے ایکسریز شروع ہوئی تھی سم سٹیٹمنٹس آر سپورٹڈ بائی دا پویم سام آر انفرنسیس بیسٹ آن افیڈنس فروم دا ٹیکس وائل سام آر نوٹ سپورٹڈ بائی این افیڈنس یعنی کہ کچھ اس میں فکر ایسے ہیں جن کا پویم میں ذکر ہے کچھ کا کچھ ذکر ہے کچھ کا ذکر نہیں ہے اور کچھ کا ذکر ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس نے یہ دیکھے آنسر آپ کو دی دی اس میں ٹک کیے ہوئے ہیں یہ آپ نے صرف پڑھ لینا ہے بیٹا یہ بورڈ میں نہیں آتا اس کے بعد سی پارٹ میں اس نے کہا ہے پیرا فریز آ فالنگ بیٹا ہم پیرا فریز نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ سمری کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں یہ آپ کا سٹینزہ ہے نیچے اس کا پیرا فریز دیا ہوئے ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک مرتضہ ہو اس کے بعد بیٹا دی بھی ہے اللیٹریشن یاد رکھیں جب ورڈ ڈیفرنٹ ہوں لیکن ان کی آواز سیم ہو اس کو ہم اللیٹریشن کہتے ہیں دیکھیں his house see me stopping اس میں بار بار اس کی یا سین کی آواز جو ہے تقرار ہی ہے اس کو بیٹا ہم کہیں گے اللیٹریشن اللیٹریشن ریفرس to the repetition of the same consonant sound in the words which are used closely together in the poem بیٹا consonant کا آپ کو پھتا ہے وہ جو پانچ ہیں a e i o u ان کو چھوڑ کر بکیائے بی سی کا روف جو ہیں consonant کلاتے ہیں ان کی سیم ساونڈ جو ہے اللیٹریشن کلائے گی بیٹا اس کے بعد ہے imagery imagery کو تصور کو کہتے ہیں آپ کے imagination کو کہتے ہیں یہ پانچ senses ویریسے ہوتی ہے visual دیکھنے سے auditory سننے سے smell سننے سے taste چکھنے سے touch چھونے سے ان پانچ senses کے ذریعے سے آپ کسی چیز کے بارے میں تصور کرتے ہیں بیٹا اس کو ہم imagery کہتے ہیں اس کے بعد اس نے underline پوچھا ہے کہ underline the words and phrases that depict clearly imagine the poem بیٹا دیکھیں یہ اس کا answer دیا ہے بک میں صرف question پوچھا ہے لیکن اس کا ہم نے یہاں پر answer آپ کو notes میں available کیا ہے اس کے بعد b part میں ہے identify alliteration and metaphors بیٹا یہ بھی دیکھیں پہلے alliteration ہم نے ساری دی ہے اور اس کا بھی answer آگے دیا ہے یہاں تک لکھا ہے کون سے word کی اس میں sound repeat ہوئی ہے اس کے بعد بیٹا vocabulary ہے جس میں آپ نے column match کر رہا ہے دیکھیں یہ یہاں پر دونوں طرف ایک طرف column دیا ہے دوسی طرف matching column ہے یہ اور پھر دیکھیں سامنے یہ تو بہت ہے بہت آسان ہے آپ چھوٹی classes کو کرتے آئے ہیں آپ کو اس کے لئے problem icon ہوں نہیں اس کے بعد اس نے دیا ہے circle the correct option یعنی کہ یہ آپ کا objective ہے sentence اس نے دیا ہے اور اس کے نیچے جو اس نے اس کا answer دیا ہے اس کو آپ نے اس نے black color میں کر دیا ہے تاکہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ سمجھ میں آجائے مجھے مید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا sentence جو ہیں میں یہ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو اور option دورہ بول دیتا ہوں the poem is a suggestive of profound thoughts about a scene of woods in winter the poem presents a conflict between the obligation of life and desire to escape from them after reading the poem we get ready to face the challenge of the life the poem conveys to us only a profound thought dark would symbolize death and departure to another world پیٹا آج کے لیکچے ہمارا پاس یہی تک ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں thank you best wishes اللہ حافظ